ایک کشمیر فروشی کیا یہ آپ کو قبول ہے میں نے اپنے پینتیس سالہ سیاسی کیریر میں گجنہ والا کے دوستو اس سے زیادہ کرپت حکومت نہیں دیکھی ان کا طریقہ واردہ یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ سچ سمجھنا شروع ہو جائیں دوسروں پر الزامات کی اتنی بچھار کرو کہ ان کے اپنے ساک کرتوتوں سے توجہ ہٹ جائے اور اس آر میں یہ خود کرپشن کا بازار گرم کیے رکھیں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے گجنہ والا کے بھائیوں دوستو آپ کو اس بات پر فقر ہونا چاہیے کہ مسلمی نون کی حکومت کے پانچ سالوں میں کوئی کرپشن کا سکینڈل سامنے نہیں آیا جبکہ ان لوگوں کے آئے دن کرپشن سکینڈل سامنے آ رہے ہیں اور سکینڈل بھی وہ جن کے ذریعے عوام کے آپ کے آپ کے اربوں کو کھربوں روپے لوٹ کر لے گئے امران نیازی کون نہیں جانتا کہ اس کرپشن میں تم خود ملافظ ہو تم کیا سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو تم کہ ساکم نصار کا این آر او لے کر تم پاک صاف ہو گئے ہو تمہیں بنی گالا اور لہور میں زمان پارک کی اربوں روپے کی چاہ جاتی رسیدیں دینی پڑیں گی تم کیا سمجھتے ہو کہ ساکم نصار کا این آر او لے کر علیمہ خان حساب دینے سے پچھ جائیں گی کیا اربوں کی فنڈ ریزنگ کے معاملات بلا تحقیق بلا تحقیقی رہ جائیں گے تم کیا سمجھتے ہو کہ فورن فنڈنگ کیس پر کوئی تم کو این آر او دے سکے گا جبکہ تمہاری اپنی پارٹی کے لوگ خود تمہاری کرپشن کا گواہ ہے جواب دو تم نے وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھ کر چینی برامت کرنے کے اجازت کیسے دے دی اور کیوں دے دی چینی کے زخائر تو اتنے نہیں تھے کہ ایکسپورٹ ہو سکتی برامت ہو سکتی اس کا نزیدہ کیا نکلا باون سے چینی کی قیمت جو ہے باون روپے سے ایک سو دس روپے کلو ہو گئی لیکن تم نے پرواہ نہیں کی تاکہ تمہارے ایٹی ایم عوام کے خربوں اربوں لوٹ سکے آپ کا فرض بنتا ہے پاکستان کے پاکستان کے رہنے والوں گجران والا کے رہنے والوں آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا حساب لو یہ اربوں خربوں آپ کے ہیں آپ کے آپ کی جیب سے پیسر نکلا ہے اور امراند خان اور اس کے ہواریوں کے جیبوں میں گیا ہے اور اس نے لوگوں کو بگا دیا ہے یہ اربوں خربوں ہیں اس پہ خاموش بیٹھنا جرم ہے ظلم ہے زیادتی ہے تم نے آج تک امران خان کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جسے چینی کی قیمت میں کوئی کمی ہو سکے ہم اس کو چینی کی قیمت کو پچاس باون روپے چھوڑ کے گئے تھے دو سالوں میں ایک سو روپے سے اوپر چلی گئی ہے گجنہ والا کے میرے بھائیوں آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں تمہیں ان بھاری قیمتوں کے نیچے دبے ہوئے عوام کی امران نیازی کوئی پرواہ نہیں ہے نہ تھی نہ ہے تمہارا وزیر عدویات تمہارا وزیر عدویات کی قیمت میں بے حساب اضافہ کر کے چلتا بنا عوام کے عربوں لٹ گئے اور تمہیں اس کے کوئی پرواہ نہیں اور پھر جنرل آسم سلیم باجوا جو کہ پاکستان کی حکومت گرانے بروچستان کی حکومت گرانے اور سینٹ کے انتخابات چوڑی کرنے کے جرم میں سنگین غداری یعنی آرٹیکل چھے کا مجرم بھی ہے اس کے بے حساب اساسے سامنے آ چکے ہیں مگر کوئی تفتیش شروع نہیں ہو سکی اس حکومت کے ہوتے ہوئے شاید ہوگی بھی نہیں نیاب کا وطیرہ تو الزام اور ثبوت کے بغیر ہی اٹھا کر لے جانا ہے یہ شخص کیوں کھلے عام دند نادہ پھر رہا ہے جواب تو امران نیازی کیوں پھر رہا ہے اور آج بھی وہ چیئرمن سی پیک بنا ہوا ہے کس موں سے یہ سی پیک کی زربائی کر رہا ہے اور اس کی تنخواہ پینتیس لاکھ روپے مہانہ ہے گجنامالا کے عوام بھائیو کیا تنخواہ ہے پینتیس لاکھ روپے تنخواہ ہے اس شخص کی جینرل آسین سلیم باجوا کی کیا تنخواہ ہے بتاؤ کیا تنخواہ ہے اس حکومت ہے کوئی کام نہیں کیا لیکن کرپشن کا ایک کے بعد دوسرا سکینڈل سامنے آ رہا ہے اس کے باوجود چیئرمن نیب کی ڈھڑائی دیکھیں تمام ترگواہ اور ثبوتوں کے باوجود کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بن سکا نیب ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا کالا قانون ہے مشرف کا بنایا ہوا کالا قانون ہے جس کا مقصد سیاسی اختلاف رائے کو کچلنا ہے لیکن جو عید اقبال اور اس کے ساکھیوں نے تو تمام حدیں پار کر لی انہیں سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں اور پھر غیر ملکی اور غیر ملکی اداروں کی جانب سے کی گئی تنقید کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کا اتقامی ایجنڈا ختم ہونے کوئی نہیں آتا شباز شریف حمزہ شباز شریف خرشید چاہ میر شکیل الرحمان اور اپس ان کے دیگر رہنما آج بھی پابندے سلاسل ہیں ان کو ان کو یا خود آپ کو بھی یہ معلوم نہیں کہ ان کا جرم کیا ہے اور جویز اقبال کب تک آپ ایک مفاد پرستولے کے مفادات کے محافظ بن کر بیٹھے رہو گے کب تک ان کا انتظامی جنڈے کے پر عمل کرتے رہو گے کب تک بے گناہوں کو نیاب کی چکی میں پیستے رہو گے کب تک تم عمران نیازی اور آسم باجوا جیسوں کی کرپشن کو تحفظ دیتے رہو گے یاد رکھو تمہارا بھی جو میں حساب آئے گا اور بہت جلد آئے گا یہ گجرانوالا کا گجرانوالا کا جلسہ یہ قائدین یہ سب گواہ انشاءاللہ گواہ رہنا ان کا بھی جو میں حساب آئے گا اور جلد آئے گا میرے بھائیوں اور بہنوں آئین سے ادھر آپ صرف مارش اللہ کی شکل میں نہیں ہوتا ہر آئین شکنی انتہا درجے کی سنگین ہوتی ہے لہذا جب زبردستی میڈیا کا مو بند کر دیتے ہیں یہ بھی آئین شکنی ہے جب آپ کیبل آپریٹرز کو حراسہ کر کے اپنی مرضی کے چیلنج چلواتے ہیں تو یہ بھی آئین شکنی ہے جب آپ ججوں سے زبردستی من پسند فیصلے لگواتے ہیں تو یہ بھی آئین شکنی ہے آپ عوام کمینٹے چوری کرتے ہیں اور ایک ناہل ترین شخص کو وزیراعظم بنوا دیتے ہیں تو یہ بترین آئین شکنی ہے یاد رکھئے ایک آئین توڑنے والے شخص کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ بھی آئین شکنی کے مرتقب ہوتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں یا اس کا حکم مانتے ہیں گجنامالا کے میرے بھائیوں بہنوں آج آپ کی تمام تر پریشانیوں اور تکلیفوں کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اپنے ذاتی مفادات اور اختیارات کی بھین چڑھا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو تمام مسائل کے ذمہ دار ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے پاک فوج کو متنازہ بنانے کے درپیہ ہیں ہم نہیں عوام نہیں یہ ہیں وہ چہرے جو پاک فوج کو بدنام کرتے ہیں اور متنازہ کرتے ہیں نواز شریف کا ان بہادر قوم کے بیٹوں اور سپائیوں کو سلام جو فلک پوش پہاڑوں اور سندوں پر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں کل ہی وزیرستان اور بلوچستان میں بیس شہادتیں ہوئیں قوم کا ہر فرد سو گوار ہے میرے یہ مجاہد بھائی اور بیٹے یہ شہید اور شہدہ یہ فوج کی عزت بناتے ہیں یہ قوم کی عزت بناتے ہیں انہیں قوم سلام پیش کرتی ہے ان کی ماں کو ان کے والدین کو قوم سلام پیش کرتی ہے تم قوم کے ہیرو ہو نواز شریف تمہارا احسان مند ہے قوم تمہاری ممنون ہے قوم تم پر فخر کرتی ہے مگر چند لوگ کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے تابع ہیں اور سیاست میں حصہ نہیں لیتے تو پھر میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پرائیم مستر ہاؤس پہ چڑھائی کر کے نواز شریف کو گرفتار کیا تھا حکومت کو توڑا تھا اور اٹھا کے نواز شریف کو کارل کوٹری میں ڈال دیا تھا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے چار دفا ملک میں ماشاء اللہ لگایا کون تھے وہ لوگ اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سٹیٹ بنا لی ہوئی ہے جنہوں نے سٹیٹ بنا لیتے